بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی این کے ساتھ میں ہوں رمیسہ قریشی ناظرین ہاں پر آپ کو وہاں خبر سے آگاہ کرتے چلیں عسام عمیر نے شاہدہ فیدی کو پیچھے چھوڑ دیا ملتان سلطانٹ کے سپنر عسام عمیر نے لاہور کلندس کے خلاف پاکستان سوپر لیگ بی ایس ایل نائن کے چودوے میچ میں شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہدہ فیدی کو پیچھے چھوڑ دیا ملتان سلطانٹ نے رفاعی چیمپین لاہور کلندس کو اس میچ میں ساٹھ رنز کے واضح ماجن سے شکست دی ہے شکست کے بعد کلندر کے پلے آف میں پہنچنے کے امکانات بھی کم ہو گئے مذکورہ میچ میں ملتان سلطانٹ کی جانب سے کھیلتے ہوئے عسام عمیر نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور اپنے چار آورز کے کوٹے میں چالیس رنز کے عوض میں چھے کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی اپنی اس پتہ گر پرپومنس کے ساتھ اسام عمیر نے سپر سٹار آل راونڈر شاہدہ فیدی کو ریکارڈ بکھ میں پیچھے چھوڑ دیا اسام عمیر پی ایسل کی تاریخ میں ایک اننگز میں سب سے بہترین بالنگ کرنے والے سپنر بن گئے ان سے قبل یہ ریکارڈ شاہدہ فیدی کے پاس تھا انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پشاور زلوی کی جانب سے کھیلتے ہوئے سات رنز دے کر کوئی تک لیڈیئٹرز کے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا پی ایسل میں بہترین بالنگ کروانے کا ریکارڈ روی بوپارا کا ہے انہوں نے کراچی کینگز کی جانب سے کھیلتے ہوئے لاہور کلندس کے خلاف سونا رنز دے کر چھے وکٹیں لی تھیں ان کے علاوہ فہی مشترف اور عمر بل بھی چھے چھے وکٹیں لے کر اس فہرس میں بل ترطیب دوسرے اور تیسے نمبر پر ہیں ڈی ٹی وی این این سے پھر بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھیں ڈی ٹی وی این این دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا اوٹی ٹی پلاتفارم ڈی ٹی وی فلکس یہاں پر آپ کو دو ہزار سے ازار چینلز دیکھنے کو ملیں گے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر انڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلڈی پیٹس ہیلڈی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھمال میں مدد کر سکتے ہو مائیک روچپ اور پالتو جنوروں کو شہرمن ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مزید جاننے کے لیے www.hustonbarg.com ملاحظہ کریں